کی طرف سے اور ہم نے اس کے ساتھ لڑنا ہے اور انشاءاللہ ہم سرخروح ہو کی نکلیں گے اللہ کے فضل سے اور میرے ساری قوم سے یہ اپیل ہے کہ وہ دعائے کریں اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور اپنی جدی بھی ہمارے عامال ہے جو ہم سے غلطی ہے وہ اس سے معافی مانگ لے کہ اللہ اس وبا سے ہمیں بچے کے رکھنا کل پرائیم نسل صاحب نے تقریر کی اس نے پوری بات قوم کے سامنے رکھ دی جو فیڈل گورنمنٹ سٹیپس لے رہی ہے اور جو صوبائی حکومت سٹیپ لینا چاہتی ہے میں اپنی خیبر پختنخواہ کی بات کروں گا ہر صوبے کے اپنے ڈائنیمیکس ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو ملعب جیت سریٹ سے یہ اس نے اوپر جانا ہے اس پر ہماری نظر ہے لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں اگر ہم پریونٹیو میر لے لے تو اس وبا سے تو ہم بچ نہیں سکتے لیکن کم از کم اس سے ہم کم رقصان اٹھا سکتے ہے تو یہ کچھ خزارشات تھی جو آپ لوگ کے صاحب نے رکھ لی تھی اور اپنے قوم کو یہ بتانی تھی کہ یہ چیف منسٹر لیڈ کر رہا ہے خود مجھے پتہ ہے میں موجود ہوں ہیڈ کوارٹر میں میرے کوشش ہوگی کہ میں ڈائی خان کی طرف بھی مومنٹ کروں وہاں پر بھی چلا جاؤں کم از کم لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ یہ حکومت چیف منسٹر میرے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہے جو لوگ وہاں پر ڈائی خان میں درازندہ میں آئے تھے جن کو آئی سولیشن میں رکھا گیا تھا ان میں سے پندرہ لوگ کے جو ٹیسٹ پوزیٹیو آئے ہے میں نے ان سے خود موبائل فون پہ بات کی کہ کم از کم ان کو میں حوصلہ دے سکو کہ میں آپ کے ساتھ کڑا ہوں میری حکومت آپ کے ساتھ کڑی ہے وہاں پر میں نے جانا ہے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی ہم نے کڑا ہونا ہے جتنی بھی ہماری ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ہے وہ میں اگر ان کے بارے میں نہ کو تو یہ بیرے خیال میں ان کے ساتھ زیادت ہی ہوگی وہ بھی برپور طریقے سے حکومت کا ساتھ دے رہی ہے جو بھی ایک کامات ہم سٹیپس لے رہے ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کرانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں یہ ان کا کام ہے بھی لیکن ہم نے اس کو بھی آہ تب کی دینی پڑی گی تو آج جو میں نے فیصلے کیے ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں میڈیا کا کردار بڑا پوزیٹیو ہے اور آپ لوگوں کو پوزیٹیو کردار ادا کرنا ہوگا اور ایک اور چیز کچھ افوا ہے پروپیگنڈاز آ جاتی ہے تو اس اس کو کنٹرول کرنے کیلئے اس کو مانیٹر کرنے کیلئے ہماری ٹیم تو موجود ہے لیکن آپ سے گزارش ہے کہ پہلے کنفرم کیا کر لیا کرے کہ آیا یہ چیز ہے کہ نہیں بہت سے دوستوں نے کل مجھے کال کی ویٹسیپ میسیج بھی جو آئے کہ کرفیو لگا رہے تو انشاءاللہ ہم کرفیو نہیں لگائیں گے ہم کوشش کریں گے کہ محدود جو بھی ہم کر سکتے ہیں ان عوام کیلئے وہ ان کے بہتری کیلئے ہم لے رہے تو اس پہ میڈیا کا کردار بڑا پازیٹیو ہونا چاہیے اور بڑا اہم ہے کہ یہ میرا یہ میسیج میرا یہ گزارش عوام تک پہنچائے اور ہماری بدد کرے ہم سب نے میڈیا نے عوام نے گورنمنٹ نے مل کے اس وعبا کو شکست دینی ہے نہ میاں کے لئے حکومت کچھ کر سکتی ہے نہ عوام اور نہ میڈیا ہم سب نے اب ایک ہو کے اس وعبا کے خلاف جنگ لنڈی ہے اور انشاءاللہ ہم جیت کے دکھائیں گے جس طرح ہم نے پہلے وبا آئے ہے جتنی بھی جنگیں ہم نے لڑی ہے اس میں ہم سرخ روح ہو کے آئے انشاءاللہ اگر وہ جنگ خواہ دیجدگردی کی خلاف ہو یا جتنی بھی وہ ڈنگی کے حوالے سے ہو یا جو بھی چیز ہو تو انشاءاللہ وہ ہم جیت چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ جیت بھی ہم جیتیں گے انشاءاللہ تو آج جو میں نے سٹیپس لیے ٹاس فورس کو ساتھ بٹا کے ہم نے جو فیصلے لیے ہے اس میں سے جو مشکل فیصلے ہے لیکن ہماری مجبور ہے کہ اس کو ہم نے اس سٹیپس ہم نے لینے ہے اور پھر ان سٹیپس کو ہم نے ایمپلیمنٹ بھی کروانے ہے تو آپ میری آواز عوام تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے آہ آج ہم نے جو آہ بڑے فیصلے کیے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آلڈی تو ہمارے کچھ ڈیسک بن گئے ہیں اور کچھ اور ہم انشاءاللہ ٹیلی فون کے ذریعے آہ نمبر دیں گے جو بھی جس کا مسئلہ ہو انشاءاللہ اس حوالے سے کرونا وائرس کے حوالے سے وہ ہمیں بتائیں گے اور ہم پوری ایکشن لیں گے اگر گورنمنٹ کی ون سیون ڈبل زیرو زیرو اس کا نمبر ہے وہ اور بھی ہم بنانے جا رہے ہیں دو تین چاری دنوں میں اور بھی ٹیلی فون لائنز لگ جائیں گی اس کے علاوہ عوامی مقامات اور شادی حالوں میں وہ تو ہم نے پابندی لگائی تھی لیکن آج سے ہم نجی مقامات اور گروں میں بھی اس طرح کے تقریبات پر پابندی کا اپنے فیصلہ کر لیا ہے اور یہ ہم امپلیمنٹ کریں گی اس کے علاوہ جمعے کی دن سرکاری دفاتر میں بارہ بجے چھٹی ہوگی جبکہ عام دنوں میں معمول کے اوقات کار صبح دس بجے سے چار بجے تک انشاءاللہ یہ دفتر کلے رہیں گے عوام سہولت کے پیش نظر کریانے کی دکانیں میڈیکل سٹورز اور روزمرہ اشیاء ضرورت کے تحت جو بھی دکانے ہیں وہ چوبیس گھنٹے کلے رہیں گے جبکہ باقی بازار اور مارکٹ صبح دس بجے سے سات بجے تک کلے رہیں گے اس کے بعد یہ صبح دس بجے سے سات بجے کے بعد یہ بند ہوں گی میں عوام سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ غیر ضروری مومنٹ نہ کرے غیر ضروری بازار میں نہ جائے اگر ضرورت کے تحت وہ جانا چاہتے ہیں تو یہ ٹائمنگ ہے اس کے بعد یہ دکانیں اور مارکٹس بند رہیں گی جتنے بھی ہمارے ٹورسٹک مقامات ہیں سیاحتی مقامات ہم نے جو بچوں کو چھوٹیا دی ہے یہ اس لئے نہیں دیے کہ آپ جا کے اپنے فیملیس کے ساتھ جہاں پر جو ہمارے ٹورسٹک زون سے وہاں پر آپ لوگ جائے اور چھوٹیا منائی نہیں ایسا نہیں ہوگا ہم نے انس مقامات پر بھی بین لگا دیا ہے کوئی بھی نہیں جائے گا وہاں پر کیونکہ یہ وبا اسی چیز سے مومنٹ سے ہی یہ جاتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہاں پر بھی لوگ ایفیکٹ ہو جائے اور یہ جتنے بھی کیسز آ رہے ہیں یہ باہر سے آ رہے ہیں یہاں سے کوئی یہ اوریجنیٹ نہیں ہو رہا ہے تو اس لسلے میں گزارش ہے پہلے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ نہ جائے اس کے بعد پھر ہمیں ایکشن لیں گے اس کے علاوہ سرکاری اجلاسوں میں صرف پانچ افراد شریک ہوں گے اس سے زیادہ کوئی بندہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا اگر ضرورت ہے تو ویڈیو کانفرنس یا ویڈیو لنک کے ذریعے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور وہ میٹنگ کر سکتے ہیں یہ وزیر صحت اور مشیر اطلاعات کے علاوہ تمام وزراء کے دفاتر میں ٹیمپریلی لئے اس کو بند کرتا ہوں کہ تاکہ وہاں پر لوگ کے رشنہ ہو لوگ آ جاتے ہیں حلقوں سے لوگ آ جاتے ہیں تیس تیس چالیس چالیس پچاس پچاس بندے ایک آفیس میں بیٹھ کے اس سے بھی یہ وابا پیلنے کا خطرہ ہے تو اس کے پیش نظر اس کو بھی ہم بند کروا رہے ہیں اس کے علاوہ تمام جتنی بھی ریسٹورنٹس ہے اس میں اس آہاتے میں کسی کو کانا نہیں ملے گا البتہ ہوم ڈیلیوری اور ٹیک آوے کے اجازت ہوگی باقی کوئی اتر کانا نہیں کہا سکے گا تو سب عوام سے التباس ہے کہ اس پر ہمارا ساتھ دے اور ہماری مدد کرے گی تمام بینکوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ایٹی ایم مشینوں کے ساتھ سینسٹائزر سینٹائزر کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے حجام کی دکانیں اور بیوٹی پولرز پر پندرہ دنوں کیلئے ہم پابندی لگا رہے ہیں اس کو بلکل یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑا سینسٹیو ہے یہ معاملہ تو ہم نے آلڑی میں نے پہلے بتایا کہ ہم نے کچھ سٹیپس لینے ہے اور اس کے بعد بھی ہم کچھ سٹیپس لیں گے لیکن یہ چونکہ آج کا ہم نے جو فیصلے کیے تھے تو اس کے بارے میں آپ کو اگاہی دینی تھی تاکہ آپ میری آواز لوگوں کو لوگوں تک پہنچا دے اس کے علاوہ تمام مذہب کے علماء کرام اور مذہبی رہنماؤں سے درخواست ہے کہ وہ عبادات کے مقامات پر موقع موقع کے طرف سے جاری کی گئی گزارشات پر عمل درامت کو یقینی بنائے اس سلسلے میں آئیمہ کرام نے فتوہ بھی جاری کیا ہے دیگر مذہب کے پیشواؤں کو بھی اس قسم کی گزارشات ہے تو ان سے بھی ہے جو ہمارے اور آہ آہ لوگ ہے تو ان سے بھی یہ یہ مائنورٹی سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ بھی اس پر جو ایس ایو پیز ہم نے یا ایڈوائزری ہم نے جاری کی اس پر عمل کر رہی عوام اور میڈیا سے اپیل ہے کہ وہ مقرر مقرر کردہ سرکاری ترجمان سے تصدیق کے بغیر کوئی خبر نہ چلا ہے اس میں آپ لوگوں کی وہ چاہیے مدد چاہیے ہی ہم نے شاکس لیوی ٹرننگ سنٹر آہ جو آہ شاکس جو خیبر میں ہے اس کو ہم نے آہ آہ اس کو مقرر کر دیا ہے جو آفغانستان سے لوگ آئیں گے تو وہاں پر ہم اس کو رکھیں گے آئیسولیشن ادھر ہوں گی جب بارڈر کھولے گا آپ تو بارڈر بند ہے تو یہی کچھ آج ہم نے فیصلے کیے تھے جو بڑے بڑے سٹیپس آج ہم نے لیے ہے تو آپ کے سامنے وہ رکھنا تھا اور آج آپ کے سامنے آنا اس کا مقصد یہ تھا کہ چپ منسٹر آن بورڈ ہے چپ منسٹر خود اس کو لیٹ کر رہا ہے آپ کا چپ منسٹر آپ کے ساتھ کڑا ہے اور میڈیا کے دوستوں سے یہی گزارش کرنی تھی آخر میں کہ یہی میری آواز عوام تک پہنچائے کہ وہ ہمارے ساتھ فل کارپوریشن کرے کارپوریشن کرے اور جو فیسلیٹیشن حکومت کی طرف سے ہوگی انشاءاللہ وہ ہم اپنے عوام کو دیں گے ایک 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 اس طرح ہے ایک آپ نے اڈو کے بارے میں بات کی جو میں نے آلیڈی آہ کہا ہوا ہے کہ آپ لوگ مطلب رشت نہ بنائے ہم ہماری اس کی اوپر نظر ہے اگر دو تین دن ہا اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا تو انشاءاللہ نیکس ٹیپ یہ ہوگا کہ ہم ٹرانسپورٹ کے بارے میں بھی کچھ فیصلے لیں گے ہم نے آہستہ آہستہ یہ فیصلے لینے ہے کیونکہ ہم عوام میں پینک بھی کریٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر ایک دم ہم یہ سب کچھ کر لے تو میرے خیال میں اس کا صحیح میسج نہیں جائے گا اور دوسرے آپ نے آہ اس کے بارے میں آہ سیکیٹر پوسٹ کر دیا ہے انشاءاللہ کل سے اس اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے تو رشت ختم ہو جائے گا جی میں گزارش کروں گا جی کے سپیسیفکس پہ ان نمبرز پہ ہم ملہدہ بولیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چاروں حکومتیں چاروں حکومتیں اور فیڈرل حکومت جو ہے پروکیومنٹ بھی کر رہی ہے یہ یاد رکھیں کہ ہم نے یہ سٹیپس جلدی لیے ہمارے کیسز ابھی تک انٹرنزک جو ہیں صوبے کے اندر سے کوئی بھی نہیں آئے میں آپ کو بعد میں اپ ڈیٹ ایک ہے وہ دوں گا سا ایک سیکن لیکن یہی میری ریکویسٹ ہے کہ ان سپیسیفکس پہ بعد پہ جائیں اس بار جو آپ کو جو ابھی یہ جو میسج ملائے کہ کیا ہم آگے جا رہے ہیں اس پہ ضرور فوکس کریں ہمارا 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 سننہی ہے کیونکہ یہ واقع ہے ایک سہینے سے انجاری تھا اور منتقل ہوا ہے ہمیں خاص کر سب ساتھ سے کیا مطلب ایک سو میں ایسے نامات نہیں کرنے شاہیے تھے کہ ان لوگوں کو یہاں پر ڈھا لیتا جائے چاہے دوسری ہے کہ کچھ جو آئیٹی ٹیوائٹ ہوئے ہیں مطلب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ سنوپے میں ضائف ہو گئے ہیں ان کا کیا سٹیٹس کیا ہوا ہے اور ان کے طرح کیا آپ لوگ کر لیں تیس دی بات مطلب سے ایمپورٹ رنٹے ابھی چاہتا تھا سنان سے خبر آئی ہے کہ وہاں پر آئیسلیشن وارڈ تو ہے لیکن ان طرح پر سنوپ دیاتے ہیں وہ نے یہ اس طوالے سے آپ کیا کریں اس طرح ہے یہ اس پر پھر ہیلتھ بینسٹر بات کر لے گا لیکن آپ کے آپ کا ایک پویشن جو تھا کہ ہم نے چونکہ یہ وہ بات تو پہلے سے پہل چکی ہے پورے دنیا میں ہماری طرف اب آ رہی ہے تو تین فیوری کو میں نے امرجنسی نافذ کی تھی ہم نے سٹیپس لیے تھے اور ہم نے بہت سے فیصلے لیے تھے میں نے ٹاس فورس بنایا تھا تین فیوری کو اور اس کے بعد ہم نے پھر کام شروع کر دیا تھا بدکسمتی سے تافتان سے جو لوگ آئے تھے ان کو ہم نے انیس بند آئے تھے ان کو ہم نے ایسولیشن میں رکھا ادھر درازندہ میں اس میں سے سب کو پتا ہے کہ پندرہ ٹیسٹ ان کے پوزیٹیو آ چکے ہیں اور باقی چار ان کو ہم آج ہم نے علیدہ کیا ہوا ان سے ان سے اور باقی ہم نے گومل میڈیکل کالج ہوا کے بیڈنگز خاری کرا دیئے سٹورنٹس ہسٹل وار پر بھی ہم نے کوارنٹین بنا دیئے ہیں اور آلیڈی جو اور لوگ آئیں گے وہ ہمیں ڈائریکٹلی ملیں گے تافتان میں اگر وہ سٹیک کریں گے تو ان کا نظام اتنا بہتر نہیں ہمیں لیکن برحال جو ہو چکے ہو تو ہو چکے لیکن اب ہم آگے کی طرف جانا ہے اور جو آپ کی بات ہے کہ چار سدہ کے حوالے سے ہسپیٹر میں دو باتیں کہوں گا دو باتیں کہوں گا ہے کہ کر کے کرتے ہیں سارا کچھ ہو جائے گا جو فیڈبیک آتی ہے جہاں پہ فیسلیٹیز میں کوئی ایشو ہے ایک میکنزم بنانا ہے آپ بھی دیں ہم اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ کریں گے یہ ضروری ہے کہ ہم غلط افواہ نہ پھیلنے کل کسی نے ہمارے قارنٹین سینٹر کے بجائے کوئی اور تصویر دی اور کہا یہ دیکھیں ڈی آئی خان میں ڈی آئی خان میں ایک ایک بندہ جو ہے وہ آئیسولیٹ ہوا ہے ان چیزوں سے پینک پھیلتا ہے جو دوسرا آپ نے کہا پہلے اقدامات کا پلیز یہ یاد رکھیں اس میں میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا ابھی ہم تین منٹ کی میٹنگ سے ہو کے آئے ہیں پوری دنیا یہاں ایک کشتی میں سوا رہا ہے کہیں بھی ہم نے دنیا سے بعد نہیں دنیا سے پہلے سٹیپس لی ہے اور تیسری چیز ہمیں کسی کے ساتھ مقابلے کی فکر بھی نہیں ہے یہ ابھی مقابلے کا وقت نہیں ہے یہ وقت ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا ہم نے اس وقت سٹیپس لی ہے یاد رکھیں جس وقت یہاں پہ تو پی ایس ایل نہیں ہو رہا تھا جس دن پی ایس ایل کا میچ ہو رہا تھا اس دن برطانیہ میں فٹبال لیگ کے میچز بھی اسی اسی ہزار لوگوں کے ہو رہے تھے تو یہ ایک ریالیٹی ہے دنیا جیسے سمجھی جس دن ہم سمجھے اس رات کو میں نے سی ایم صاحب کو میرا حق تھا کہ ان کو میں بتاؤں انہوں نے حالانکہ میں اسلام آباد میں تھا انہوں نے کہا صبح سات بجے ویڈیو کانفرنس کرتے صبح اس پہ ہم نے پورا دن جو ہے وہ بحث کی نیکس دے ہم نے کیابنٹ میں وہ فیصل لیے تو یہ انفارمیشن آپ کے لیے ضرور ہے میں صرف ایک بات ایک بات آپ لوگوں نے کی ہے ایک بات صرف میں ایک بات آپ لوگ سب کا کوشن ہم لیں گے بارے بارے کوشن میں صرف ایک بات کو کلیریفائی کر دوں اور میں نے کل بھی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آپ لوگ اس چیز کو نہ بولے کہ ہمارے ساتھ چار بورڈر مین لگے میں افغانستان کے ساتھ ساتھ سے آٹھ ہزار لوگوں کا آنا جانا ہے ان کی سکریننگ ہماری ہیل ڈیپارٹمنٹ ہمارا پورا فوکس اس چیز پہتا اور اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک اس میں ہم کامیاب ہوئے صرف یہ جو آ رہے ہیں یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ تافتان کے یا جو ملک سے بیر اب اگر مانسیرہ والے کو آپ دیکھیں تو ملک سے بیر وہ ریٹرن ہو کر آیا خیبر پختل خواہ میں بزاتے خود اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک کنٹرول ہے لیکن جو باہر سے لوگ ہیں وہ آنا پہتا ہیں میں اس کیسز کے بارے میں بات کر آتا اوکی ٹھیک میں میں ایک بات میں نہیں نہیں اصل میں یہ ہے کہ آج ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے آج ملوزیر فوکل پرسن ہوگا یہ ہیلتھ پینسٹر اور ہیلتھ سیکٹریس کے ساتھ اور ریلیف سیکٹریس کے ساتھ کارڈینیشن میں ہوگا جو بھی آپ نے کوئیسن پوچھنا ہے جو بھی آپ نے معلومات حاصل کرنی ہے آپ نے آج ملوزیر سے پوچھنا ہے یہ آپ کو صحیح اپ ڈیٹ کرے گا جتنی بھی کیسز روزانہ کی بنیاد پر اگر وہ پوزیٹیو کیسز آ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو ان بورڈ رکھا جائے گا میڈیا کا تاؤن ہے میرے پا میرے ساتھ ہے اور خاص کر میں اپنی میڈیا کے بڑا مشکور ہوں کہ جس طرح وہ خیبر پختنخواہ کی حکومت کو سپورٹ دے رہی ہے میں بالکل ان کا وہ مجھے پتہ ہے اس کا آپ سب میرے بھائی ہے صرف میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ایک یہ چونکہ سپیشل وہ ایک چیز آئی ہوئی ہے ایک وبا ہے تو اس کو مطلب اس کے جتنے بھی ہم نے سٹیپس لینے ہے اس بات کو آپ نے لوگوں کو پہنچانا ہے میڈیا کا کام یہ ہے کہ وہ یہ سٹیپس لوگوں تک پہنچائے اور میری آواز پہنچائے کہ صوبائی حکومت آپ کیلئے کام کر رہی نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ یہ فوکل پرسن ہوگا تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں دوسرا جس طرح ہیلپ منسٹر نے بات کی کہ اس کا وہ تاپتان کا کسی نے ویڈیو بنائی تھی اوپر اس نے لکھا تا ڈی آئی خان میں یہ ہو رہا ہے تو اس چیزوں سے ذرا اجتناب کرنا ہے اور باگی جو بھی آپ کی ایک پوچھنا ہے جو بھی آپ نے پوچھنا ہے آج ملوزیر ٹونٹی فور آور آپ کے ساتھ ہو گئی سب میں ایکسپلین کرتا ہوں امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے آپ سب کے لیے لیکن جو آپ نے صرف کا اپ ڈیٹ میں دیتا ہوں جو نئے کیسز ہیں ابھی میرے پاس انفرمیشن ہے آپ کو پتا ہے میں نے ایک ایک چیز ٹویٹ کی ہے تاکہ آپ کو ہم سے انفرمیشن ہو لیکن اب یاد رکھیں جو یہ تین گھنٹے ہم ڈسکس کر رہے تھے اس میں انفرمیشن منسٹر کا بھی ہونا ضروری تھا میرا ہونا بھی ضروری تھا تاکہ سی ایم صاحب کے پاس انفرمیشن ہو کے فیصلے لیں اس وقت میں آپ نے ایسی سچویشن میں جہاں پہ پوری دنیا جو ہے وہ ہر روز دیکھ رہی ہے کہ وائرس کہاں پہ جا رہا ہے اور کیا کرنا ہے اس پہ آپ نے ہمارے ساتھ اتنا وہ کرنا ہے ہم آگے فیصلے بھی لے رہے ہیں اپنے پروٹیکٹیو عظامات بھی بہتر کر رہے ہیں اور ایک ٹیم کے طور پہ مشورہ کر رہے ہیں جی نئی نیوز جو ہے وہ یہ جیسے آپ کو کل بتایا تھا ایک کیس ہمارے پاس کل آیا تھا جس سے ہماری تعداد سولہ ہو گئی تھی وہ کیس جو ہے یو کیس ریٹرنڈ ایک انڈیویجول جو ابھی مانسیرہ میں ہے ٹھیک ہے جی ہوم آئیسولیشن میں سٹیبل ہے کوئی تکلیف نہیں ہے ایک کیس مردان میں آیا آج جو کہ سعودی عربیہ سے آیا ہے جو کہ مردان میڈیکل کمپلیکس میں ایڈمیٹڈ ہے ایک کیس جو ہے ہنگو سے جو پشاور میں آئیڈنٹیفائی ہوا تین چار دن پہلے وہ آئے تھے ایڈمیٹڈ ان الار ایچ جو آپ بات کر رہے ہیں اور آج کا جو تیسرا کیس ہے وہ ڈی ایچ کیو بونیر میں ابھی سٹیبل ہے ان کی بھی یہاں پہ جو ہے ٹیسٹ ہوا تھا میرے حیال میں ہیاتباد میڈیکل کمپلیکس میں میں آپ کو لائیو انفرمیشن دے رہا ہوں پچھلے تین گھنے تو ٹوٹل سولہ اور تین انیس ہو گئے سی ایم صاحب کے کہنے کی بھی بات یہ تھی گھبرانا کسی نے نہیں ہے جیسے پی ایم صاحب نے کہا مقابلہ کرنا لیکن اگر مقابلہ کرنا ہے آپ تنقید کریں آپ جو ہے ہماری شورٹ کامنگز بتائیں ہم نے وہ پوری کرنی ہے جلدی پوری کرنی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اور جو جو مین بات ہے کیوں ہم یہ سٹیپس لے رہے ہیں دوبارہ جو پبلک کو پوری گورنمنٹ کا میسج ہے پختونخواہ کی پبلک کو بھی پورے پاکستان کے پبلک کو بھی کرٹیسائز کرنے کا ٹائم آئے گا گورنمنٹ آپوزیشن بننے کا بھی ٹائم آئے گا لیکن جب امریکہ اور فرانس کی اور اٹلی کی ہیلتھ فسیلٹیز اگر یہ پھیل جائے اگر وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گی ہم نے ابھی ٹائم لینا ہے ابھی اس کو روکنا ہے ابھی اس کو آہستہ کرنا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پبلک جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے گاؤں میں ہے جتنی ریموٹ علاقوں میں ہوں اتنا رسک کام ہے لیکن ہم نے کوشش یہ کرنی ہے اور جو سی ایم صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے میں میڈیا سے دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ میسج کہ اگلے تین چار ہفتے ہمارے پورے قوم کے لیے بہت ضرور ہے وہ میسج بار بار دے سمپل سی چیزیں ہاتھ نہ ملائیں گلہ نہ دے تائم آئے گا کیسے نہیں ایک پیشن کریں ایک ہے پیشن کریں آہیں آہ ایم آج اچھا یہ جو آپ نے پیشن کیا ہے یہ بھی آج ہم اس پر ڈسکشن ہوئی تھی لیکن یہ اب ہم اگلے سٹیپ میں یہ کریں گے اگلے سٹیپ میں جب ہم جائیں گے نا تو یہ انڈر ڈسکشن ہے یہ جو پرائیویٹ کلینکس ہے یا پرائیویٹ جتنی بھی ہاؤسپیٹلز ہے ان کے لیے بھی ہم ایس او پی بنا رہے ہیں کیونکہ ہم نہ پھولی طور پر ہاؤسپیٹل کو بند کر سکتے ہیں نہ کلینکس کو بند کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار ہم نے وضع کرنا ہے تو انشاءاللہ ایک دو دنوں میں اس کی بھی ایس او پی آ جائے گی اس پہ بھی ہم نے کام کرنا ہے سی ایم صاحب یہ پوری دنیا میں اس طرح آپ کے ایک برکوشنز اٹھائے جا رہے ہیں اس برکوشنز کی نتیجے میں جو لوگ ایفیکٹ ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی سوچا جا رہے جیسے ابھی آپ کاروبار بند کر رہے ہیں تو کاروبار بند ہونے سے جس طرح سے کاروبار متاثر ہوگا اس کی ریلیف کے لیے بھی ان کے لیے جس طرح آپ نے کہا کہ کاروبار افیکٹ ہوگا بلکل ہوگا لیکن ہم نے تو کمپلیٹ کاروبار کو بند نہیں کرنا ہے میں نے آلیڈی کہا ہے کہ دس سے سات بجے تک بازارے اور یہی بارکیٹ سکولی رہیں گے جو ریسٹورانٹ وغیرہ ہے ان کو ہم نے کہا ہوا ہے کہ آپ پرمیسز میکانہ نہیں دیں گے باقی ٹیک آوے اور وہ آپ کر سکتے ہوم ڈیلیوری وغیرہ اگر کوئی سنگل بند آنا چاہتے وہ بھی وہ کر سکتا ہے جس طرح ہم نے فنڈز کے حوالے سے بات کی آلیڈی ہم نے ایک پیکج کا کا ہوا ہے ریلیو ڈیپارٹمنٹ سے کہ آپ ایک پیکج بنا دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں اور بھی سخت ہی کرنے پڑی تو پھر آپ ہمیں کیا کیا کر سکتے ہیں کیونکہ پرامی منسل صاحب نے یہ بھی بات کی تھی کہ ہم تو اگر کرونا وائرس تو آیا ہے ایک وبا ہے ایک مشکل وقت ہے لیکن ہم تو لوگوں سے رزق نہیں چین سکتے اس لئے ہم جو فیصلے لے رہے ہیں وہ سٹیپ وائز لے رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس چیز کو کنٹرول کر لے میں پھر آپ کے اس کوئیسن کا یہ جواب دوں گا کہ عوام سے یہ ایلت جائے اگر عوام ہمارے ساتھ دیں گے جو ہم نے ان کو پریونٹر پریونٹیو میرز بتایا ہے اگر وہ اس پہ عمل کر لے تو میرے خیال میں اس مرض کو ہم کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں نہیں جی سب میں 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 اس کو ایڈ کرتا ہوں سب میں 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 بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں کیونکہ یہ دونوں سوال جڑے ہوئے ہیں ہم نے سب سے پہلے پیسے کا انتظام کرنا ہے ایمرجنسی کے لیے اس کے لیے پچھلی کیابینٹ میٹنگ میں چونکہ جیسے آپ کو پتا ہے میں فائنانس کو بھی دیکھتا ہوں آٹھ عرب کا جو ہے اپروف کرایا اپ ٹو ایٹ بلیئر آٹھ عرب کا بہت رقم ہے تاکہ ایمرجنسی کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے اس میں ہم نے ہیلتھ دیپارٹمنٹ کو ایمیڈیٹ ریلیز جو ہے وہ دی پچاس کروڑ کی آج ریلیف کی میٹنگ ہوئی تھی اسی میٹنگ میں ریلیف نے جو تقریباً مجھے ایگزیکٹ آئی تنک کوئی ساٹھ کروڑ مانگے تھے ساٹھ کروڑ پہلے ٹرانچ میں جی اور پھر پچاس کروڑ اور یہی ایمرجنسی کے لیے وہ دیے کی پی پی ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کر دی ہے تاکہ پروکیومنٹ ہو سکے دوبارہ سے میں کہوں گا ہمیں یہاں پہ جانوں کو دیکھنا ہمیں یہاں پہ یہ نہیں دیکھنا کہ کل کوئی دسخط کرے تو کل کوئی پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا اگر کل ہمارے پاس سپلائی نہ ہو تو ہم کیا کہیں گے کہ کسی نے دسخط نہیں کیا تھا یہ ہے جو آپ کا جو آپ کا question ہے جو کہ ابھی ہم نے اگلے ہفتے دو ہفتے میں دیکھنا ہے کہ کونسے سیکٹر متاثر ہو سکتے کونسے سیکٹر نہیں متاثر ہو سکتے اگر پندرہ دن ہم نے یہ اقدامات successfully آپ کی مدد سے implement کیے اور ہم نے rate کو slow رکھا تو ہم آہستہ آہستہ دیکھ سکیں گے بالکل جیسے prime minister صاحب نے کہا تھا جو ہمیں challenge ہے جو شاید زیادہ ترقی آفتہ ممالک کو challenge نہیں ہے کہ وہ دو تین مہینے سب کو بند رکھ سکتے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کہاں پہ غیر ضروری خرچہ نہیں ہوگا لیکن کہاں پہ خرچہ کرنا اور بھی ہے ضروری بھی ہے کہاں پہ ہم نے economy میں پیسے ڈالنے کونسی industries فیلال چل سکتی ہے صاحب ان کو دیکھ لیں کہاں پہ ہمیں workers چاہیے ہوں گے اور ان workers کو ہم پی کریں ایک منٹ آدھیر ڈالنے کونسی کرتے ہیں جو سو اپنے کونسی کرتے ہیں جو سو اپنے کونسی کرتے ہیں اچھے گئی بھاگے ان کے ساتھ ہماری بات جاری ہے کہ آپ اگر آپ پروٹسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو چار تین چار بندے اپنے وہ پروٹسٹ ریکارڈ کر لے اگر یہ انہوں نے اس طرح کرنا ہے تو پھر اس کو ہم نے implementation تو ہم نے کرنی ہے اپنی اس بات کی کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ مرض اور پہلے اور لوگوں سے پہلے تو یہ اور نقصان ہوگا تو ان سے جیش آرے بات چیز جاری ہے انشاءاللہ اس کو ہم قور کر دیں گے جمشید ایک question آری کریں گا کہ کل یا داکٹر نے بھی خبر respon کر دیا کہ جب آجید کی طرح کریں گے جہا رہے ہیں کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی خواب دیا دیا گیا رہی ، جو گائے رہے ہیں پیشن کے ساتھ ہوا گا پھر یہ پتائیے گا کہ ڈالکھ میں پوسی بھی ٹیچسٹ اور کی سے کار dudes ہے جو اس کچھ سے پتت با کرم تو دیا سوال جی دون دونوں ضروری سوال ہے ہمارا آج پوری پروکیومنٹ کی ٹیم کے پاس جو مختلف ایکوپمنٹ کی لسٹ ہے وہ بیٹھی ہے تاکہ کنسسٹنٹلی پائپلائن میں چیزیں آئیں انڈی ایم اے سے آج ماسکس اور مزید ایکوپمنٹس آئی ہیں ڈاکٹرز کو یہ میسج ہے ہم آپ کا خیال رکھیں گے اسی لیے ہم بار بار یہ بھی میسج کر رہے ہیں نہ سی ایم صاحب نے ماسک پیناوا ہے نہ میں نے پینا ہے نہ آجمل صاحب نے پینا ہے ماسکس کی عام لوگوں کو ضرورت نہیں ہے اگر ہم ساری حفاظتی تدابیر کریں ہم نے ماسکس ان کیر گیورز کو ان ڈاکٹرز کو چھوڑنے ہیں جنہوں نے حفاظت کرنی ہیں ہم اسی لیے یہ جو ہم نے آٹھ عرب تک پیسے ریلیس کیے تاکہ ہم کنسسٹنٹلی ایکوپمنٹ لے سکیں جو ڈی آئی خان میں آپ نے بات کی ڈی آئی خان میں ہم نے سارے ڈاکٹرز کو ایس او پیس بنی تھی جو ایڈنٹیفائی ہوا ابھی ان کو کوارنٹین کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایسے سسٹم میں چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی ہم نے غلطیاں ایڈنٹیفائی کرنا ہے ہم نے اپنے سسٹم کو اٹھانا ہے اور ہم ہر روز کر رہے ہیں جمشید آخری کوئیسٹن جمشید کا ہوگا میری ریکویسٹ ہے ایک منٹ سر ایک وفا یہ آپ لوگ کے رہے ہیں یہ وفا ہے تو ٹھیک اس وفا میں ریلیس کی پاکٹرز کا بڑا ہاتھ ہوس ہے لیکن ابھی تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ریلیس کا منسٹر سوال ہے ورنہ وہ سامنے آتے ہیں دیکھیں جی ریلیس کا منسٹر موجود ہے اور سیکٹری آلرڈی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے مجھے پتہ نہیں تھا اگر آپ میں اس کو بھی بلا لیتا نیکسٹ جو آپ سے وعد ہے انشاءاللہ جو نیکسٹ میں پریس کانفرنس کروں گا تو منسٹر آپ کے سامنے ہوگا جمشید آخری کوئیسٹن آخری کوئیسٹن اس کا پدلے کو کس طرح احساس نہیں ہو رہا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح سامنے جیسے بہت دار تو اس کے لئے کوئی آپ کو بہن چلانی پڑے گی کمپین چلانی پڑے گی ہم نے دیکھ رہا ہے سن میں باجے بجا کر لوگوں کو بتا رہے گی آپ ایک دوسری سے دور ہیں تو اس کے لئے بھی اپنے کا ویرنس کمپین میں نے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے جمشید میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں ایک تو ہمارے لوگوں کا مزاج اس طرح ہے خاص کر خیبر پختنخواہ کے لوگوں کا مزاج ڈیفرنٹ ہے دوسری صوبوں کے حوالے سے آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اویرنس کمپین چلائیں گے رو نیو سپیپر تو سوشل میڈیا لوگوں کے ذریعے اپنی ایم پی ایس کے ذریعے آپ کے ذریعے تو انشاءاللہ کل سے یہ ہمارا یہ اویرنس کا پروگرام شروع ہو جائے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے اور یہ بڑی ضروری ہے کہ ہم لوگ کو اویر کریں کیونکہ اس مرض سے بچنے میں میرے خیال میں اویرنس کا بڑا کردار رہتا ہوں زیاد ایک منٹ زیاد ایک منٹ زیاد ایک منٹ نور خورا جی فوکل پرسن بلشتا میڈیا مانی برازی جنرل داد اگر دی چرا دو ما دا پختو مانی سر دو ما دا پختو مانی یو میسیج بار کمان دا پختو دا پارا بسم اللہ الرحمن الرحیم زد اقبل خیبر پختون خواه کوئین درونو دا زوانانو دا مسیج ورکال غورم مشرانو دا چه الہمدلللہ مو مسلمانانیو مرگ و جوان دا لاتلا پلاس کی دے خو احتیاطی تدابیر احتیاط کول چی دے دا اسلام منتویلی دی چیارتا سو با احتیاط خامخاک ہوئی نا دا کم مرس چرا غلی دا امتحان دے کرونا ویرس او دا امتحان چی دے دا دی سر با انشاللہ جنکو دا دی سر دا امتحان دے او انشاللہ پا دی امتحان که اللہ تلا مو سر خروکی خود دا با طول پا شریک بانی دے وابا سرا دا کم مرس چی دے سر با جنکو پا شریک بانی دا بغیر دا اوام دا تاون نا منگا نشو کنڈرول کولے چا اوام تاون کی نو انشاللہ حکومت دا سر والد دے ساسو حکومت دے زد سر مخام خوزیلالا دا تناست دے دا اگر تیم دا سرناست دے تاوست مداری کوست دے چی پا دے که زمان مدد وکی چی کم منگا تاوست دا پارا دا بچه دا پارا کم خوزیلکو چی باغیر بانی تاو عملو مکی او زمانگا مرس تپکیمو گW ننچی منگا کم خوزیلک دیدی اگر ستاو دا بچه دا پارا دی ستاو دا حفاظت دا پارا دی چی منگا تاو دا خبل خلق چی دے دا خبل اوام چی دے چی د دد دے وابانا کم بچکوری نشو چی کم از کم دا وابا کم شی دا مرد دا کم افیکٹت خلق چی دا کم شی دا کم شی دا غیر دبار چنن من کم اقدامات آغست دی دی زمان باتاست دا گزارش شی بدی که زمان مدد وگی جی را دا سعی امپلیمنٹ سی دا دا کم اقدامات جی دی پایی که منگا دا فیصلی کری دی جی را کم چه سیول سیکریت تا ساس و کم کارون دی کم چه منگا پا شادی حالو بانے دا وادونو چه کم ستاس و دا غیر دا اگر منگا دا نشوی را جی تاس وادونو بانے بین والا گویی خو کم از کم دوم را ویلشو چه پسادگی سر دا وادونو کوی خلق کرونا و جروت هم مراغ وندوویی میروبانی که منگا پا محدود داگه که دا خپل وادونو جاری و ساته دا جی سرا کم چه دا نور هوتلی دی دا خوراک هوتلی دی نحن کم ده باندیلگا خوالو چه داگر با تاسووند دا کسوک دی خوراک راولا غالی ناشو با زرکوال دا کولاو باویی ندام نگا نگا ده خرکو کاروبارنا خراب شیدد دا دین علاوه پا بازارونو که دلسو با جونوال دو با جو بوری با دوکوانو، بازارونو، خوالو، شابه بلازی وغیره مجبوری دا دا تحفوظ دا پار دا فیصلی مانگا غصی پا دی امپلیمنٹ کولو که ستاسو دا عوامو کار دے مانگا پا فیصلی که پا فیصلی که با غیبانی عمل کول چی دا که ستاسو کارده که سمر عملو که انشاءاللہ دا مرز با کنٹرول کی گی دا وائرس با انشاءاللہ کنٹرول کی گی دا غیبانی لوا منگا تاوس دام درخواست که چه کورونو که کین دواغانی وکی دا خپل خوده نو گوارده چه اللہ تعالی دا کم فتر آغلا ده دا کم امتیان که منگا چوالشویو دا دین منگا حفاظت وگی دا صوبه تیم بچکی و دا ملک تیم بچکی دا طول مسلمانان تی بچکی دا دا خپل مانزونا و کوران تلاوت و دا دیار آمده دا دیار آمده چه دا دیار آمده چه دیار زرگی دا دین علاوه بچکی دا خونده پختمانونو رو نو تا مل ریکوستر ما کمرچی دا حجروں نو کلر شده دا حجروں بانم دیار در جای ترش جوریگی لگوندگی که کنٹرول کی دا خپل مومند لکم کنگم در جاد بچ پادشو نور فیصلے بام کو گوز دارم ساز دارم ایک حاضر دارم اما با وقت لیا ست غم نیشتا اس کا اصلا دار گزارش دار مزار رد نوکی سی دار کمی به وقت پانی امپلیمنٹ شید دار او با کم نکم حورشی دیر منا نجید